بادشاہ نے بہت ہی علی شان محل تعمیر کیا جو بھی اس محل کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا محل نہیں تھا جنت کا ٹکڑا تھا غرض یہ کہ جو بھی آتا دیکھتا اور حیران رہ جاتا تھا مگر بادشاہ نے ساتھ ہی ایک عجیب شرط دھگتی جو شخص محل کو ایک مقررہ وقت میں دیکھے گا تو پورا محل اسے دے دیا جائے گا لیکن جو شخص اسے مقررہ وقت میں نہیں دیکھ پاتا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا بہت سارے سرپرے نوجوان منع کرنے کے باوجود اپنی جان گوا بیٹے جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا تھا کہ وقت پورا ہو جاتا تھا اور اس کا سر کلم کر دیا جاتا تھا اس بات کی حبر بہت دور دور تک پہنچ گئی ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک بھی یہ حبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی نوجوان نے جب پوری بات سنی تو تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا درباری وزیروں مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا مگر وہ اپنے دنکھا پکا نکلا اور اس نے اجازت لی اور دیہاتی کو ایک وقت دے دیا گیا نوجوان کو محل میں پہنچا دیا گیا نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک درب دیوار کمرے راہداریاں پانوس کالین سوپے تالاب العارض ایک ایک چیز گڑے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ہتم ہونے سے پہلے باتشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا باتشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آگئے باتشاہ نے کہا نوجوان میں اپنی شرط پر قائم ہوں محل اب تیرا ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وقت ہتم ہونے سے پہلے اتنا حبصورت محل جس کے باغات اور رہائش اتنے حبصورت ہیں تم نے ابھی پورا وقت بھی نہیں لگایا اور پورا محل بھی دیکھ لیا نوجوان نے باتشاہ کی بات سن کر برپور کہہ کہا لگایا اور کہا باتشاہ سلامت مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پھرلے درجے کی بے وقوب تھے جو محل کی حبصورتی میں کھو گئے اور اپنی جان گواہتے رہے باتشاہ سلامت محل کے صدر دروازے سے اندر داہل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیموا کر لی تھی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا میں اتنا بے وقوب نہیں جو محل کی حبصورتی میں کھو کر اپنی جان گواہ دیتا باتشاہ سلامت اب محل میری ملکیت ہے میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا دوستو وہ محل دنیا ہے اور باتشاہ وہ کریم ذات ہے اور محل کی حبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں اور نیموا آنکھ والے وہ دانا اور کامیاب انسان ہے جو اس دنیا کی حبصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ بامقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی